بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ پہرین ونز ڈوئنگ ویل آج ہم رہے جارہے ہیں بہت زبردست ٹری لیچس کےک جس کی انگریڈنس یہ ہیں آپ لے سکتے ہیں سکرین شوٹ سال ساتھ میں جی ہم یہاں پر پانچ لارچ ایگز لیں گے اور اس کی ہم ایگ یوکس اور ایگ وائٹس جو ہیں وہ الگ کر لیں گے سفیدی اور زدی دونوں الگ کر لیں گے اب اس کو ہم اس میں آدھا کپ چینی آدھا ٹی سپون وینل ایسنس اور ڈالیں گے اور اس کو ہم میڈیم ٹو ہائی سپیڈ پر بیٹ کریں گے اچھے اس کو مکسر کی ہیپس ہیلپ سے آپ مکس کر لیں جب تک یہ کریمی فارم میں نہیں آ جاتا اور یہ کریمی فارم میں آ چکا ہے اب ہم نے ایگ وائٹس جو ہے وہ بیٹ کر لینی ہے الگ سے اس میں ہم ڈالیں گے ون بائی تھری کپ شگر ڈالیں گے لیکن گریجولی ایٹ کریں گے پہلے بیٹ کریں گے تھوڑی سے ایٹ کریں گے پھر زیزان سے تھوڑی اور ایٹ کریں گے پھر بیٹ کریں گے اس طرح سے ہم ساری جو چینی ہیں وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑی تھوڑی کر کے اور اس کو آئی سا آئی سا سے تیز زی پر لے جاتے ہوئے بیٹ کریں گے اور یہ ہم اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے تاکہ بلکل جو ہے وہ ٹھک جو ہے کریمی شکل میں ہمارے پاس آ جائے سفیدی اور یہ دیکھیں یہاں ہو گیا ہوا ہے اس کو میں سائٹ پر رکھ دوں گی جو ہماری ایگ کا مکسچر تھا سوری زردی کا مکسچر تھا یوک کا اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ میدہ ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور اس کو ہم ساتھ میں ڈال کر چھان لیں گے چھاننے سے کیک میں بہت فرق پڑتا ہے تو اگر آپ کے بس چھلنی ہیں تو آپ اس کی ہیلپ سے کر لیں یا جو بھی آپ کو ایسی لگے چھاننے سے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو ہم مکس کر لیں گے فلور ہم نے ایڈ کر لیا ہے میدہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور بیکنگ پاورڈر اور یہ مجھے تھوڑا تھک لگ رہا ہے تو اگر آپ کو بھی سٹیچ پیر تھک لگے تو اب اس میں اگر آپ کو بہت گھانا لگے تو اس میں آپ ڈالیں گے ون تھرڈ کپ ملک ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا کریمی ٹیکسٹر دیں پھر اس میں ہم جو ایک بائٹس جو ہم نے بیٹ کئے تھے وہ ایڈ کریں گے اس کو پیار سے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے آپ نے مکس نہیں کرنا ہے جس طرح سے میں فولڈ کر رہی ہوں بلکل ویسے ہی آپ اس کو فولڈ کرنا ہے آرام سے پیار سے کیونکہ ہم نے ان کو اتنا بیٹ کیا ہوا ہے اگر ہم اس کو خراب کر دیں گے مکس کرتے ہوئے تو جو بیٹ کی وجہ سے جو کیک پھولے گا وہ صحیح سے پھول نہیں بائے گا یہاں پہ جی میں نے کیزرول لیا ہے میں ٹریلیچس کیک کیزرول میں بناتی ہوں ڈش میں جو میں نے لی ہوئی ہے گلاس کیزرول دش تو آپ ایسے بھی اس کو پین میں بنا سکتے ہیں پھر اس کو نکال بھی سکتے ہیں لیکن اس کو اگر کیزرول میں بنایا جائے اور کیزرول میں ہی سرف کیا جائے تو بہت اچھا بنتا ہے میں نے اس میں بیٹر ڈال دیا ہے اس کو گریز کیا ہے اور اس کو ہم 180 دیگری کے لیے 180 ٹیمپریٹر پر 20 منٹس کے لیے بیک کریں گے اور یہ دیکھیں جی اب ہم اس کے لیے سرپ بنا لیں گے جو کہ ہے ٹریلیچس سرپ اس کے لیے ہمیں چاہیے 1 کپ کنینس ملک 1 اور 1 بائی 4 کپ اوپریٹیڈ ملک اور 1 بائی 3 کپ جو ہمیں جائے گی اس میں فریش ملک جائے گا اوپریٹیڈ ملک جو ہے وہ ٹین میں آتا ہے آپ ایزیلی کئی سے بھی اویلیبل ہوتا ہے آپ لے سکتے ہیں صرف کیار کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ فیل ہوگا یہ زیادہ ہے تو بلکل بھی آپ فکر مت کیجئے گا کیونک یہ زیادہ نہیں ہوگا کام ہو سکتے لیکن زیادہ نہیں ہو سکتا یہ سوک کر لے گا یہ کیک اپنے اندر یہ سب کچھ اور اس کیلئے ہم کیک جو ہے وہ دیکھیں ہم پرک کر لیں گے ہولز بنا لیں آپ ٹوٹپک کی ہلپ سے یا فوک کی ہلپ سے آپ اس میں اچھی طرح سے کر لیں تاکہ جو سیرپ جب ہم اس میں سپریک کریں گے تو وہ سارا اچھ سے کیک کو سوک کر لیں اور کوئی بھی حصہ ایسے بچے نہ رہے جی بچے what do you want اوکے تو یہاں پر اس کو میں نے اچھی سے پرک کر لیا ہے اور اب ہم اس کو جو مکسٹر ہم نے بنایا ہے ہی ہافتھو دوبارہ اس میں بنا کے ایڈ کروں گی کیونکہ میں نے کام بنایا تھا لیکن جو کانٹیٹی میں نے آپ کو بتائیے آپ اسی حساب سے بنانا ہے اور یہ اس کو آپ اچھے سے مکس کریں اور اس میں آپ جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں اکلی آپ نے اس کو ڈال دینا ہے کہ کے اوپر کوئی بھی جگہ رہنا جائیں like this موسیقی جی تو میں ہاں اس میں ہاف سی رپ بیارٹ کر چکی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جدی سوک ہو چکا ہے اور یہ سارا جذب کرنے کا کیک اپنے اندر اب اس کو آپ نے ایک گھنٹے کے لیے یا اگر پوری رات کے لیے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے آپ اس کو الگ سائیڈ پکر کے رکھتے ہیں تھنڈی جگہ پر اور فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تھنڈی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک گھنٹے بعد ہم اس سے ویپنگ کریم سے اس کی ڈیکریشن کریں گے اوپر کریم جو ہے وہ ہم ڈالیں گے یہاں پہ ویپنگ کریم ہے یہ میں نے اسٹیل کا لیا ہے آپ گلاس کا لیا ہے جو بھی اس کو تھنڈی کیلئے فریج میں رکھ کر تھنڈا کر لیں اور پھر اس میں ڈالیں گے ون این ون ای ہاف کپ یعنی ون این ہاف کپ جو ہے وہ ہم اس میں ویپنگ کریم کریں گے اور تھنڈا ہے تو یہ بہت جلدی ویپ ہو جائے گا اور بہت اچھا ویپ ہوگا اور اگر آپ کو ویپنگ میں پھر سی پرابلم ہو تو آپ آئیسنگ شگر بھی آئیسنگ کر سکتے ہیں میرے ایزلی ویپے ہو گیا تھا اور یہ میٹھا ہے ویپنگ کی اس میں آئیسنگ شگر اور اس کو میں ویپ کروں گی تھوڑا سا ہاف ٹی سپون آپ اس میں ویلی ایسنس ویپ میڈیم ٹو ہائی پر لے جا کر اس کو اچھے سے ویپ کریں گے اور بہت ہی جلدی بہت ہی ایزلی یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی دیکھیں جی جی دیکھیں کتی زبدس قسم کے ہماری ویپنگ کریم ہو چکی ہوئی اور یہ ٹپ جی بہت ہم بہت ہم بہت بہت کرنے لگے کچھ 20-30 منٹ کے لئے دیکھیں آپ کے کریم کتنی اچھی اور کچھ کریں اور سیٹ کریں پھر اچھے دیکوریشن کے لئے درائی فروٹ کچھ پسٹائچوز پسٹائچوز گرر دیکھیں پسٹائچوز کچھ پسٹائچوز مجھے مجھے دیکھیں کس طرح کچھ پسٹائچوز س سے کچھ دیکھیں کچھ دیکھیں کس طرح درائی پسٹائچوز کچھ بہت پسند آیا سب نے اس کو بہت پسند کیا مجھے خود بہت اچھا لگا مجھے بلگ رہا تھا کہ شاید بہت میٹھا ہوگا بہت نہیں بہت ہیزا بدس بنا تھا اور آپ ٹرائے کریں آپ پتائیں آپ کو کیسا لگا اور آپ کے فیملی کو کیسا لگا مجھے اور میری فیملی کو دعا میں آدھ رکھیں گے نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ